افغانستان کے آغاز میں بات کریں گے افغانستان میں آنے والے ہولناک زلزلے کی افغانستان میں گزشتہ شب آنے والے زلزلے سے جامحق افراد کی تعداد 920 ہو گئی ہے افغان حکومت نے قدرتی آفت میں 600 سے زاہد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے وسیع پیمانے پر امدادی سرگرمیاں بھی شروع کی جا چکی ہیں حکام کے مطابق زلزلے کے جھٹکے کئی صوبوں میں محسوس کیے گئے لیکن سب سے زیادہ تباہی پتیتہ میں ہوئی زلزلے کی شدہ 6 اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی افغانستان میں زلزلے نے تباہی مچا دی کچھے مکانات گر گئے زمین میں دراریں پڑ گئیں سیکڑا افراد جان کی بادی ہر گئے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز خوص شہر سے ستائیس میل دور تھا اس کی گہرائی کتیس میل تھی حکام نے زلزلے سے امباد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے زلزلے کے جھٹکے پاکستان کے صوبے پنجاب اور قیبر پختونخواہ سمیت بھارت میں بھی محسوس کیے گئے پاکستان نے افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا صدر عارف علوی وزیراعظم شہباز شریف اور چیرمن سینٹ صادق سجرانی نے برادر وڑوسی ملک کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے صدر عارف علوی زلزلے سے نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمدردیاں زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ افغان عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی پاکستانی حکام کو افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی مدد کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے ترجمان دفتر قارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے امید ہے افغان عوام اس قدرتی آفت کے اثرات پر قابو پا لیں گے افغانستان کو امداد فراہم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اب بات کریں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں آنے والے زلزلے کی اسلام آباد خیبر پختونخور پنجاب کے مختلف شہر رات گئے زلزلے سے لرز اٹھے پشاور، لکی مروت، مردان، ڈی آئی خان، کوہات، منیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ریکٹر اسکیل پر زلزلے کے شدہ چھائی اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز افغان صوبے قوت سے چوالیس کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا وزیر آزم کی زیر صدادت قومی سلامتی کی پارلمانی کمیٹی کا اجلاس کچھ تیر بعد ہوگا شرکاب ملکی سلامتی اور ہمسائیوں سے تعلقات پر غور کریں گے کمیٹی کو کلدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیا جائے گا اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندے اسمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان کیا کہا جا رہا ہے اجلاس کتنی دیر میں شروع ہوگا آج جب بالکل یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا جسے تدارات وزیراعظم شہباز شریف کریں گے اور یہ بتایا جالا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد بعد افضل طور پر اجلاس شروع ہوگا اس کمیٹی میں شامل وزیر داخلہ خارجہ دفاع خزانہ اور اطلاعات کے بزراد شریک ہوں گے تینوں مسلحہ فاتھ کے سر براہان قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دیں گے اور کمیٹی کو کل ادم طریقے طالبان سے معاہدے سے متعلق ہونے والی باتشیت پر اعتماد ملی جائے گا داخلی سلامتی اور قوم سلامتی کے امور پر بریفنگ دیر پیس آئیں گے امسائیوں کے ساتھ تعلقات کی سوٹیہ نویت ہے یہ معاملہ تھی اس اجلاس میں دیر پیس ہوگا اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اجلاس کا علامیہ جاری کیا جائے گا کیونکہ یہ ان کیمارا اجلاس ہے ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر کرز پروگرام کی بہالی کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کامیاب وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے سما کو بتایا کہ مہائدے کے قریق پہنچ چکے ہیں آئی ایم ایف نے بھی بجٹ اہداف میں اہم پیش رفت کا اعتراف کر لیا حکومت نے پیٹرولیم مسنوعات پر بتدریج پچاس روپے فی لیٹر لیوی اور سالانہ چھے سے بارہ لاکھ تنخواہ پر دھائی فیصد انکم ٹیکس آئید کرنے کی یقین دہانی کرا دی اسلام آباد سے شکیل احمد کی ریپورٹ پاکستان اور آئی ایم ایف کرز پروگرام کی بہالی کے قریب پہنچ گئے وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے سما سے گفتگو میں خوشخبری سنا دی پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایستھر پیریز روئیز نے بھی سما کے رابطہ کرنے پر بجٹ 2022 سے متعلق اہم پیشرف کی تصدیق کی ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے کہ پیٹرولیا مسنوعات پر بتدریج پچاس روپے فی لیٹر لیوی آئید کی جائے گی پہلے مرحلے میں دس روپے اور اس کے بعد لیوی میں مہانہ پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے گا سالانہ پندرہ کروڑ سے تیس کروڑ روپے آمدن والے افراد اور کمپنیوں سے ایک سے چار فیصد تک انکم سپورٹ لیوی اور سالانہ چھے سے بارہ لاکھ روپے کمانے والوں سے ڈھائی فیصد ٹیکس وصول کیا جائے گا حکام کے مطابق آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجٹ کا حجم بھی نو ہزار پانچ سو ارب روپے سے بڑھا کر نو ہزار نو سو ارب روپے کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے سالانہ ٹیکس وصولی حدف بھی سات ہزار چار ارب سے بڑھا کر سات ہزار چار سو چالیس ارب روپے کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھائے جانے کا امکان ہے مزارت خزانہ حکام کے مطابق اگلے چند روز میں آئی ایم ایف سے میمورینڈم آف ایکنومک اینڈ فائنانچل پالیسی کا مساودہ ملتے ہی اسٹاف کی سطح پر معاہدہ تیہ پا جائے گا اس کے بعد آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورٹ ایک ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری دے گا حقیل احمد سمہ سمہ آباد سمندر پار پاکستانیوں کا موجودہ حکومت کی پالسیوں پر احتماط کا اظہار ایک ہی دن میں ریکارڈ پانچ کروڑ ستر لاکھ ڈالر بھیج دیئے یہ رقم بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے ایک دن میں بھیجوائی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے اس رقم کی آباد کے بعد روشن نیٹورک ڈیجیٹل میں جمع کرائی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ سمندر پار پاکستانیوں کا موجودہ حکومت کی پالسیوں پر احتماط کا اظہار تارکین نے ایک ہی دن میں ریکارڈ پانچ کروڑ ستر لاکھ ڈالر پاکستان بھیج دیئے ہیں یہ رقم ایک دن میں بھیجوائی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں رقم کا حجم چار آشاریہ پانچ ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا تارکین وطن کا شکریہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ کہا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے حکومت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سکیم کی مکمل سرپرستی کر رہی ہے جی ایس پی پلس میں توسیح کے معاملے پر یورپی یونین کا مانیٹرنگ مشن پاکستان پہنچ گیا یہ مشن ستائیس بینر اکوامی کنونشنز کے محصر نفاظ کا جائزہ لے گا مشن کے ارکان پاکستان میں حکومتی ذمہ داران کاروباری اور سیبل سوسائیٹی کے نمائندوں اکوام متحدہ حکام اور انٹرنیشنل لیبرو آگنیزیشن کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا اس کے بعد مشن رپورٹ تیار کرے گا جس کے نتائج دوہزار بائیس کے آخر تک یورپی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی اگلی جی ایس پی رپورٹ کا حصہ ہوں گے نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ امران نیازی نیب قبرین میں ترامیم کو خود ملک شلانے کے لیے ضروری سمجھتے تھے مگر آج اپنے ہی بھاشن بھول گئے ہیں شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں کہ یہ ایک آمر نے سیاست پر قبضے کے لیے نیب کو بنایا نیب نے اس ملک کو جو نقصان پہنچایا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں لیگی رہنماوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیب قوانین میں ترامیم کا معاملہ لیگ رہنوہ احسن اقبال اور شاہد خاکان اباسی کی پریس کانفرنس احسن اقبال نے وادے کیا کہ موجودہ حکومت احتساب کے حق میں ہے کسی کے خلاف سیاسی مقدمیں نہیں بنایا جائیں گے نیب قوانین ترامیم وہ ہیں کہ جنہیں خود امران خان ضروری سمجھتے تھے مگر امران خان کو خود یاد نہیں رہتا دو دن پہلے کیا بیان دیا تھا حکومت نے نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی ہیں یہ وہی بنیادی ترامیم ہیں جن کو خود امران نیازی صاحب فخریہ طور پر کہتے تھے کہ ملک کا کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہیں احسن اقبال نے کہا کہ جتنا احتساب نواز شریف کا ہوا کسی لیڈر کا نہیں ہوا اور جتنی منظم کرپشن امران خان کے دور میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی اس موقع پہ شاہد قاقہ نباسی نے وعدے کیا کہ پاکستان اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چلتکتے شاہد قاقان نے کہا کہ جو نقصان نیب نے ملک کو دیا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ نیب ہے جتنے کرپٹ افسران نیب میں ہیں کسی ادارے میں نہیں امران خان ملک کو دلدل میں ڈال کر گئے سیاسی ساکھ داؤ پر لگا کر مشکل پیسلیں نہ کرتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا وفاقی وزیر شریر رحمان سابق حکومت پر برس پڑی کہتی ہے کوئی حکومت عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی اشرافیہ کو غریبوں سے زیادہ قربانی دینا ہوگی حکومت اگر مشکل فیصلے نہیں کرتی اور اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگاتی تو پاکستان دیوالیا کی طرف جا رہا تھا اس دلدل میں امران خان نیازی ڈال کے گیا ہے ملک کو یہ ایم اے فیب ہم سے اس وقت نراز ہے کہ آپ لوگ وہ ساکھ فیصلے نہیں کر رہے اور جس کا وہ وعدہ کر کے گئے وعدہ وہ کر کے گئے تھے کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ عوام کو اس طرح پر روز بوجھ جالا جائے اور اور بوجھ آئیں گے ہماری اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی غریب سے زیادہ یا تو آپ ملک کو دیوالیا کی بھینٹ چڑھا دیں وہ جو چڑھانے تیار تھے ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے حکومت تیوے جب روپیہ اس دھلان میں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح بن جانا کسی کو پسند ہے نہیں نہیں جس طرح وہ ابھی بھی سڑکوں پہ پاکستان کو جلانے تیار ہیں وہ ملکی میشت اور اپنی انقلابی سیاست کے بھیٹ چڑھانا چاہتے تھے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کماٹر اور آلو کی قیمت سے آپ آئی ایم ایف سے وعدہ کر کیا ہے امپورٹر حکومت تو آپ ہیں مسلم لی کاف کرانوما مونی صلاحی نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری کے خوف سے عبوری زمانت کروا لی مسلم لی کاف کرانوما مونی صلاحی لاہور میں بینکنگ کوٹ کے روبرو پیش ہوئے دوران سمات مونی صلاحی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے نے بے بنیاد مقدمہ بنایا شامل تفتیش ہو کر بیان بھی ریکارڈ کرا چکے در ہے کہ ایف آئی اے گرفتار کر کے لہٰذا عدالت عبوری زمانت منظور کرے عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر کافریک ایرانوما مونی صلاحی کو گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے چار جولائی تک عبوری زمانت منظور کر لی عدالتی کاربائی کے بعد مختصر گفتگو میں مونی صلاحی کا کہنا تھا کہ وقلہ کے ہدایت پر زمانت کرائی ہے آپ نے کہا تھا کہ زمانت نہیں کروائیں گے تو اب آپ نے زمانت کو آلی ہے کیا وکیل کی ہدایت پر کی ہے بشاور یونیورسٹی نے شدید مالی بہران کے باعث تنخواہوں کی ادائیگی سے معذرت کر لی ہے تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کی بد میں یونیورسٹی کو پینتالس کروڑ روپے درکار ہیں اسی بارے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے ارفان موسیٰ زی سے ارفان بتائیے گا جی بالکل بشاور یونیورسٹی مالی بہران کا شکار ہو گئی جس کے بعد وائس چانسلر نے وزریالہ کے پرنسپل سکریو کو مراصلہ پیج گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کو پینتالیس کروڑ روپے فنڈ جو کہ مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں منظور ہوا تھا اگر وہ نہ ملے تو وہ یکم جولائی کو پینشن اور تنخواہ وہ نہیں دے سکیں گے اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وزیالہ کے نوٹس میں لائے جائے چونکہ مچھے سال جب پیشاوجی نورسٹی مالی بہران کا شکار ہوئی تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ خیبر پختنفہ حکومت نے چھئے یونیورسٹی کے لیے دو عرب روپے جو ہے وہ مختص کیے تھے جس میں تینتالیس کروڑ روپے جو مختص تھے وہ پیشاوجی نورسٹی کے لیے تھے لیکن ابھی تک سہار جو ہے وہ مرکم نہ مل سکی جس کی وجہ سے جو ہے ایک بار پھر وائس چانسلر جو ہے وہ وہ دیالہ کو مرسلہ بیج جائے کہ اگر کوئی طور پر فن جائے نہ کیے جائے تو وہ یکم جلیک وہ تنفائی اور پینشن نہیں دے سکیں گے ٹھیک ہے ارفان موسیٰ زہی اپ ڈیٹ کرے تھے شکریہ آپ کا ملک کے مختلف علاقوں میں موسیٰ دھار بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے خیرپور میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون جامبھک اور نو افراد زخمی ہو گئے برف باری سے بادی نیلم میں نظام زندگی مفلوچ ہو گیا رابطہ سڑکیں بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے خیرپور کے علاقے پیر جو گھوٹ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر خاتون جامبھک اور نو افراد زخمی ہوئے نو شہر آمان گھڑ میں بھی مکان کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا مل بے تلے دب کر خاتون دم توڑ گئی مان سہرہ میں موصلہ دھار بارشوں اور برباری کے باعث بابو سرٹاپ کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا دوسری جانب آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں نظام زندگی مفلوچ ہو گیا دریائے جہلم اور نیلم کے بہاؤں میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر اسٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے الڈ جاری کر دیا ریس کی ویداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے ملک کے بلائی علاقوں میں بارش اور برفاری نے جون کے گرم مہینے کو بھی تھنڈا بنا دیا مان سہرہ میں آسمان سے گرتے سفید گالوں نے سیاہوں کی موجے کرا دی کلام میں درجہ حرارت 6 ڈگری تک گر گیا وادی کلام کے پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اوڑ لی گروی میں سردی کے مزے ملک کے بالائی علاقوں میں گرتے گالوں نے جون تھنڈا تھار کر دیا مان سہرہ کے پہاڑ علاقوں میں برباری سے سیاہوں کی تو جیسے موجے لگ گئیں گرم علاقوں سے یہاں آئے لوگوں نے جی بھر کے انجوائے کیا سوات اور مینگورا سمیت میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ پانچوے روز بھی وقفے وقفے سے جاری ہے کلام میں درجہ حرارت 6 مالم جببہ میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا وادی کلام کے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑ لی بارش ہو رہی ہے لگتار وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں کے جو برف باری ہوئی ہے اس سے بہت دی اچھا موسم ہے دیر میں بارشوں اور یالا باری نے درجہ حرارت کو 13 ڈگری تک گرا دیا ٹھنڈ بڑھنے پر علاقہ مکینوں نے گرم کپڑوں کا استعمال شروع کر دیا اسطور اور گردو نواح میں بھی بادل برس رہے ہیں منی مرک، دیوسائی اور کالا پانی میں بھی برباری کا امکان ہے ادھر اٹک میں برسات سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا خیبر پختونخواں اور پنجاب میں بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے مسائل کا شکار حلکہ تفصیل بتائیں گے کچھ دیر بعد وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے الیکشن کمیشن نے اسلامباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا عدالت نے الیکشن کمیشن کو پینسٹھ روز میں نئی ہلکہ بندیا کر کے الیکشن شیڈیول جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے اسلامباد سے رپورٹ کر رہے ہیں سحیل رشید اسلامباد ہائی کورٹ نے حکمران اتحاد کی شہر اقتدار میں بلدیاتی انتخابات رپنے کی استعداد سن لی الیکشن کمیشن نے بھی 101 یونین کانسلز کی نئی ہلکہ بندیوں کے بعد انتخابات کرانے کی یقین دہانی گرا دی الیکشن کمیشن نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دی ہیں نئی ہلکہ بندیاں کر کے نئے شیڈیول دیں گے عدالت وفاقی حکومت کو بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ نہ ڈالنے اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کا حکم دے درخواست گزار تارک فضل چودری نے عدالت اور الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن 65 روز میں نئی ہلکہ بندیاں کر کے بلدیاتی انتخابات کے شیڈول جاری کرے الیکشن کمیشن سندھ نے بلدیاتی الیکشن میں فوج کی تائیناتی کے لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا جبکہ سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن کے سیکیورٹی رینجرز کے سپورٹ کردے کا فیصلہ کر لیا سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے تفصیلات جانتے ہیں سنجے بتائیے گا حاجی بلکل الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ مراسلہ ارفال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ کونی ہونے کا انکان ہے اسی سلسلے میں سندھ میں بلدیات انتخابات کے دوران پوج اور رینجرز تائینات کی جائے حاجی اس کے بعد محکم داکھلا سندھ کی جانب سے انٹیزئر منسٹری کو مراسلہ ارفال کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سندھ میں پہلے فیض میں جن اطلاع میں انتخابات ہونے ہیں چودہ اطلاع ہیں مپرکان شہید بینظر آباد لارکانہ اور جو سکھا ڈیویزن ان میں یہ انتخابات ہونے ہیں وہاں پر رینجرز اور پاک پوج کے جوان تائینات کی جائے جائیں نو ہزار چھے سو بیاسی الکار سندھ حکومت میں وفاق سے مانگے ہیں کہ الیکشن کے دوران ان کی تائیناتیاں مختلف پولنگٹیشن پر کرنی ہیں سندھ کے سبائی وزیر سعید غنی کا حلقہ برسوں سے مسائل کا شکار ہے منظور کلونی قیوم آباد اور محمود آباد میں ہر جگہ ٹوٹی سڑکیں کچھرے کے ڈھیر اور گٹر کا پانی گلیوں میں نظر آتا ہے محمد علی حفیظ کی رپورٹ واقعی سندھ کے وزیر اباد تدبیر کو کون نہیں جانتا اور سب سے زیادہ تو سعید غنی کو ان کے حلقے والے جانتے ہیں جن کے لیے ٹوٹی سڑکیں کچھرے کے ڈھیر اور گٹر کا پانی برسوں سے عذاب بنا ہوا ہے یہ منظور کلونی کا علاقہ ہے اور یہاں سے ہمارے سعید غنی صاحب جیتے تھے کہ روڈ ساری ٹوٹ چکی ہیں پانی روڈوں پہ کھڑا ہے کچھرے کا کوئی نظام نہیں ہے لوگ کنارے پہ جو کچھرا پھیکتے ہیں وہ آدھی روڈ تک آ چکا ہے ہمیں علاقے میں کھڑے میں منظور کلونی کے اور یہاں کا مین جو بندہ ہے وہ ہے سعید غنی کا علاقہ تو آپ حالت دیکھ لیں یہاں پہ ایک سال ہو گیا پورا اس روڈ کو تباہ حال ہوئے ہیں یہ روڈ ہے علامہ اقبال مین روڈ اس منظور کلونی کی مین روڈ ہے یہ تو اس کا یہ حالت ہے کہ یہاں سے بڑے بڑے لوگ بھی گزرتے ہوں گے امین اے ایم پی اے بھی یہاں سے گزرتے ہوں علامہ اقبال روڈ کا یہ حصہ تو اتنی بڑی کچھرا کنڈی میں بدل چکا ہے کہ یہاں کاروبار کرنا ہی ممکن نہیں رہا غلادت کے انڈھیڑوں کے پاس سبزی اور گوشت جیسی کھانے پینے کی اشیے کی دکانے بھی موجود ہیں اکثر جگہوں پر سڑکے گٹر کے پانی سے لبریس رہتی ہیں اور اس کالے پانی میں ڈوبے گڑے حاصات کا سبب بنتے ہیں ہلکے کی اتنی ہلکی حالت کا سوال سعید گنی سے کیا تو ان کا جواب تھا کہ اس کی وجہ نالو کی صفائی ہے البتہ ایڈمیسٹریٹر کراچی کا کہنا ہے کہ کارکردگی تو سعید گنی کے بار بار منتقم ہونے کا سبب ہے سعید گنی صاحب میرے بڑے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں میری پارٹی کے کراچی ڈیویزن کے صدر ہیں ایک پارفل وزیر ہے محمود آباد کی جو سڑکیں جو ان کے ہلکے میں آپ نے ایریے کی نشاندہی کی وہ تو بتاتے ہیں بڑا کام کیا گیا ہے ان کے ہلکے کے اندر اور ہلکے کے عوام نے ماشاء اللہ ان کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے ان کے کام کی وجہ سے یہ جو اندرونی گلیاں ہوتی ہیں یہ کیم سی کے انڈر نہیں آتی ہے یہ ڈی ایم سی کے اندر آتی ہے اور ان کے ایریے میں ڈی ایم سی ایسٹ ہے جو کہ کام کرتی ہے تو اس کا مناسب جواب آپ کو جا ہے وہ ڈی ایم سی ایسٹ بچرے کی صورتحال آخر کب بہتر ہوگی اس سوال کے جواب میں ڈی ایم سی ایسٹ کے پاس مستقبل کے منصوبے ضرور موجود ہیں ہماری اس پلاننگ میں ہیں اور انشاءاللہ ان قریب ان فیوچر جو ہے نا یہ ہم نے رکھا ہے علامہ اقبال روڈ ہے یہ دوسرا جو روڈ آپ نے لیا ہے اس کا ہم نے جو اندر کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو کریں گے سامسے گفتگو میں ایڈمسیٹر ڈی ایم سی ایسٹ نے اپنی ایک فقریہ پیشکش کا بھی ذکر کیا میں آپ کو کہوں ہوں گا پرسنللی وزٹ کریں جتنے بھی پارکس ہیں آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ ڈی ایم سی ایسٹ کی فقریہ پیشکر دیکھنے ہم سعید گنی کے ہلکے کے ایک پارک میں بھی پہنچے جہاں باگ تو تھا مگر اجڑا ہوا گھاس اور پودوں کا نام و نشان تک نہ تھا جھولے ٹوٹے ہوئے تھے اور اسی خاک اڑاتے میدان میں بچے بھی کھیل رہے تھے سعید گنی گزشتہ چھ سال سے صوبائی وزیر ہیں اور اس دوران کئی سال بلدیات کا محکمہ بھی ان کے پاس رہا ہے مگر ان کے ہلکے کی حالت دن با دن ہلکی ہوتی چلی گئی کیمرمن قاسم رئیس نشان علی اور محمد کامران کے ساتھ محمد علی حفیظ سامہ کراچی سندھ ہائی کوٹ نے آمیر لیاقت حسین کی قبر کشائی کرنے کا جوڈیشل میجسٹریٹ کرنے کا حکم معتل کر دیا 29 جون کو اگلی سامات تک پوسٹ مارٹم کرانے پر حکمیں انتنا برقرار رہے گا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں خوشید عالم آمیر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے سے متعلق جوڈیشل میجسٹریٹ کے حکم کے خلاف اپیل کی سامات سندھ ہائی کوٹ میں ہوئی آمیر لیاقت کے بیٹے احمد آمر بیٹی دو آمر اور سابق اہلیہ بشرا اقبال اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے احمد آمر کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے پوسٹ مارٹم کا حکم دے کر اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے جس پر جسٹس جنید غفار نے سوال کیا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے فیصلے میں کیا غلط ہے کیا جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو آپ کو موقع دیا گیا جس پر زیاد احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ میجسٹریٹ نے ہمیں سنا مگر مطمئن نہیں کیا گیا کسی اجنبی کو پوسٹ مارٹم کی درخواست دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کے مرڈر پر کوئی شکوک و شبات ہو پولیس نے ظاہر کیوں یا فیملی نے ظاہر کیوں تب وہ جا کے اس لاش کو نکال کے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جب فیملی نے کہا دیا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے پولیس نے کہا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کرائم کا پراپٹی کا ڈسپیوٹ ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ پیٹیشنر نے ڈالا جس نے بھی درخواست دی ایک سٹینجر نے جس کو نہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں نہ فیملی جانتی ہے عدالت نے آمیر لیاخت کے لباہقین کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد پوسٹ مارٹم کرانے سے مطالق جو ڈیشل مجیسٹریٹ کا حکم 29 جون تک موطل کر دیا ہے حکم امتنا کا حکم سننے کے بعد آمیر لیاخت کی سابق اہلیہ بشرا اقبال کمرے عدالت سے باہر آئیں تو ان کی آنکھیں عشق بار تھی کیمرمین شاہد بلوچ کے ساتھ خوشید عالم سما کراچی کراچی میں کرونا وائرس کا گراف ایک بار پھر بلند ہو رہا ہے شہر میں مضبط کیسز کی شرعہ پندرہ فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے محکمہ صحت نے شہریوں سے بوسٹر ڈوز لگوانے کی اپیل کر دی ہے کراچی میں کرونا وائرس ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا ہے مضبط کیسز کی شرعہ پندرہ فیصد سے تجاوز کر گئی ہے شہری بوسٹر ڈوز لگوائیں محکمہ صحت کی جانب سے ایسی ہدایات سامنے آ رہی ہیں تو کرونا کا گراف ایک بار پھر سے شہر قائد میں بلند ہوتا دکھائی دے رہا ہے شہر میں مضبط کیسز کی شرعہ پندرہ فیصد سے تجاوز کر چکی ہے محکمہ صحت نے شہریوں سے بوسٹر ڈوز لگوانے کی اپیل کی ہے پنجاب کابینہ کے سترہ نئے وزراء کے پیر کو حلف اٹھانے کا امکان ہے پیبلز پارٹی اور نون لیگ بھی قلمدانوں پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں اسی پر اپ ڈیٹس آسل کر لیتے ہیں سما کے نمائندے زلفکار بہتو سے زلفکار کس کو کون سا عوضہ دیا جائے گا آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے جو مذاکرات ہیں ان کے مذاکرات میں شامل ایک جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں ہمارے ذرائے نے یہ بتایا ہے کہ 26 جون کو پنجاب اسمبلی میں صوبائی بجٹ منظور کرایا جائے گا اور 27 جون کو 17 نئے وزراء جو ہیں وہ خلف اٹھائیں گے اس بات سے بھی اتفاق رہے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے وزراء میں کلمدان کس طرح سے تقسیم ہوگے اور کون کون سے ہوگے اس بارے میں یہ بتایا گیا کہ علی حضر گیلانی جو ہے وہ آپ پاشی کے وزیر ہوں گے اور حسن متضا کے وزیر ذرات بنائے جانے کا امکان ہے اس طرح پیپلز پارٹی جو ہے عثمان محمود کے لیے سکول ایڈیوکیشن پر دور دے رہی ہے اور اسی پارٹی کے ممتاز چانگ اور رہنس نبیل کے درمیان میں نرجی اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی تقسیم ہوگی پیپلز پارٹی کو جنوبی اور شمالی پنجاب سے ایک ایک ایڈوائزر بھی دی جانے کا کبھی امکان ہے اس طرح مسلمی نون کے جو وزراء ہیں ان میں ویس لغاری خزانہ اور مصوربندی اور بلدیات کے وزیر ہو سکتے ہیں اور رانہ اقبال کو مواصلات اور تعمیرات کا وزیر بنائے جانے کا کبھی امکان ہے بلکہ احمد خان قانون اور پارلیمانی امور اور خواجہ سنوان رفیق وزیر سیت ہوں گے لیکن خواجہ امران نظیر کے وزیر بننے کی صورت میں یہ دونوں ڈپارٹمنٹ ایک ایک وزیر کو مل سکتے ہیں عطا تارہ بدصور داخلہ کے انچار وزیر ہوں گے رانہ مشہود کو ہائر ایڈوکیشن کا وزیر بنائے جا رہا ہے اس طرح بلال یاسین جو مسلمی نون سے ہیں وہ خوراک کے اور مجتبہ شگاور احمان کے لئے ہیں سہرائی جہازوں کے وزن اور خوبصورتی کا مقابلہ ہوا مقابلہ بھکر کے ایک ہزار چار سو سترہ کلو وزنی اونٹ نے جیت لیا شیر دل نے یہ مقابلہ جیت لیا دیکھتے ہیں عبدالاہد کی رپورٹ کت دس فٹ وزن چودہ سو سترہ کلو نام ہے شیر دل ورلڈ کیمل ڈے پر فیصل آباد میں سجا سہرائی جہازوں کا ملہ حسن کے ان شہزادوں میں بھاری بھر کم اور خوبصورتی کا ٹائٹل منیچرہ نسل کا شیر دل لے اڑا بھکر بہاولپور اور چولستانی نسل کے انٹوں کے سر پر کالے تاج اور نقشو نگار نے خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے یہ سر ہاتھ سے کیے جاتے ہیں اور یہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر تین سے چار دن لگ جاتے ہیں اور دو سے تین بندے ملکے ایک ساتھ ہی اس کے پر محنت کرتے ہیں قربانی کے ان دیو کامت جانروں کو دیکھنے والے سیلفیز اور تصاویر لیے بغیر نہ رہ سکے حسن اور وزن میں میدان مارنے والے منو وزنی اس چیمپین شیر دل کا دعویٰ ہے کہ ہم سے ہے کوئی تو سامنے آئے کیمروین رزوان صابری کے ساتھ عبداللہ حد سامان فیصلہ بات بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان